اچھا پھر ایک سوال عطلہ صادق روانی سے پھر پوچھا گیا کہ آخر یہ کیا اب تک تین سو تیرہ کا عدد پورا نہیں ہوا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارے تو اس عمل اس قابل ہے نہیں کہ ہم تین سو تیرہ میں شابل ہو سکیں تو اتنے ہزار سال سے زائد گزر گئے ہیں اتنے علماء مجتہدین مراجعہ آئے ہیں فوراں لوگ اس چیز کو ان کے خلاف بھی پیش کرتے ہیں کیا اب تک یہ تین سو تیرہ کا عدد پورا نہیں ہوا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہاں پھر ان سے ایک اور بھی سوال یہ ہوا کہ اگر بالفرز تین سو تیرہ کا عدد پورا ہو بھی جائے تو یہ کیا کافی ہوں گے کہ پوری دنیا کے مخالفین سے یہ تین سو تیرہ افراد سے جنگ کریں تو آیت اللہ صادق روانی نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں یہ لوگوں کے غلط فہمی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بس صرف تین سو تیرہ ہی حصاب ہوں گے فرمایا یہ اولین گروہ کی طرف اشارہ ہے جو امام کی صرف پہلی آواز کے اوپر جو افراد پہنچیں گے وہ انتہائی خاصل خاص افراد ہوں گے وہ اولین گروہ ہے اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ چلیں آپ کو یہ ہے نا کہ پہلے دن والے جو پہنچنے والے تین سو تیرہ افراد ہیں ان میں اگر آپ کا شمار نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اگلے دن والے میں شمار ہو جائے ہیں اس سے پرسوں والے اگلے جو دن آئے گا اس میں شمار ہو جائے ہیں اس کے ایک ہفتے بعد والے میں شمار ہو جائے ہیں یہ مسلسل بڑھتا چلا جائے گا تین سو تیرہ افراد تو وہ جرنیل ہیں جو امام زمانہ کی فوج کے قلعہ سے سپاہ سالار ہیں اس میں اگر کوئی شخص شامل نہیں ہو سکے تو کوئی بات نہیں امام زمانہ کو اس کے بعد اور بھی بہت سارے افراد کی ضرورت پیش آئیے آپ اس میں شامل ہو جائے ہیں لیکن یہ اولین گروہ کا تذکرہ ہے فقط یہ نہیں کہ منحصر ہو گیا یہ عدد یہ کچھ خاصل خاص افراد کے لئے ہیں لیکن عام افراد ان کی فوج وہ بے شمار ہو گی اس کے اندر شامل ہوا جائے گا دیکھیں لوگ وہ جس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ٹھیک ہے اس وقت ہم عمالِ صالح اور نیک بن جائیں گے عمالِ صالح کے ساتھ انتظار کرنے کا فائدہ ہے اور اگر عمالِ صالح کا انتظار کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس دنیا سے رخصت ہو ہمارے چھٹے امام امام جعفرِ صعیق علیہ السلام ان کے خدمت میں ایک بڑا آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے امام کو اور کہتا ہے یہ بنا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائی میں کیا آپ کے ہاتھ کو بوسا دینا چاہتا امام نے اپنا ہاتھ دیا اس نے امام کے ہاتھ کا بوسا لیا اس کے بعد زار و قطار اس بوڑے نے رونا شروع کر دیا امام نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو کہا کہ مولا سو سال سے زائد میری عمر ہو چکی ہے اور میں قائمِ آلِ محمد کا انتظار کر رہا ہوں آئمہ پیغمبر سے لے کر دیگر آئمہ تک مسلسل امامِ زمانہ کا اتنا ذکر کرتے تھے اصحاب کے اندر وہ ترڑپ پیدا ہو گئی تھی ان کو دیکھنے کی مولا سو سال سے زائد میری عمر ہو گئی ہے اور میں قائمِ آلِ محمد کا انتظار کر رہا ہوں میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میں موت کے قریب پہنچ گیا ہوں اور جس کی عارضو کی تھی اسے نہیں پاسکا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ شدید مشکلات میں ہیں آپ کا دشمن خوشحال ہے لہٰذا مولا میں کیوں نہ رہوں امام نے اس کی بات سنی تو خود امام کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور کہا کہ اے مرد بزرگ اگر تو اس حال میں زندہ رہا اور ہمارے قائم کو دیکھ لیا تو تیرا مرتبہ بہت آلہ ہوگا اور اگر تو تجھے موت آگئی تو روز قیامت تو رسول خدا کے ساتھ محشور ہوگا لہٰذا اپنے سنان و فرائض اپنے وظیفہ شرعی کے مطابق عمل کر کے اس دنیا سے جائیں اگر امام زمان علیہ السلام نے خدا کے ذن سے ظہور کیا تو انشاءاللہ ان کا دیدار نصیب ہوگا ورنہ قیامت میں رسول اللہ کی ہمراہی نصیب ہوگا اور انشاءاللہ ان کی ظہور کے بعد راجت میں مومنین کو اٹھایا بھی جائے گا ان کی مدد کے لئے برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم